گوڈ ایوننگ بچوں دیکھو بچوں اپنے ایک ٹھیم چل رہی ہے اور اس کا نام ہے بیس پرسن کی ڈوج پرکشہ تک روج آج اپنے اس میں بات کریں گے بھگول کی ارثات اپنے جیوگرافی میں دو ہزار بارہ سے لے کر دو ہزار بیس تک کی جو ویبین بورڈ پرکشہ ہوئی ہے چاہے وہ ایم پی بورڈ ہو چاہے راستان بورڈ ہو یا سی بی ایسی بورڈ ہو کوئی بھی بورڈ پرکشہ ہو ٹھیک ہے ان بورڈ پرکشہوں میں جو پرسن پوچھے گئے ہیں ان پرسنوں کی چرچہ اپنے آج کی اس کلاس میں کریں گے دیکھو بھئی اپنی یہ ہے جو سسٹم ہے اس میں اپنے بھگول ہے آپ کے اتحاس ہے اور آپ کے رانتی ویگان ہے ان تین ویسوں کی اپنے چرچہ کر رہے ہیں اور آج اپنے بات کریں گے بھئی جیوگرافی کی تو سٹارٹ کرتے ہیں بھئی اپنے کیوشن نمبر ایک دیکھو کن نگروں کا وکاس سینکو کو پرکشکشن دینے کے لیے کیا جاتا ہے یہ کیوشن جو ہے بھیا وہ ہے دو بار آپ کی بورڈ ایک جام میں پوچھا جا چکا ہے دو ہزار بارہ اور دو ہزار پندرہ ان میں سے اپنے ایک بار راستان بورڈ میں آ چکا ہے ایک بار اپنے سی بی ایسی بورڈ میں آ چکا ہے ٹھیک ہے تو بھئی اپنے پرکشکشن دینے کے لیے کون سے نگروں کا چین کریں گے پرشاشنگ نگر یا انوسنگی نگر یا چھاونی یا گیری سن نگر یا پھر وانی جے نگر تو میرے خیال سے اس کیوشن میں کوئی دکت نہیں ہونی چیئے جس اسٹوڈنٹ نے تھوڑی بہت بھی تیاری کی ہے وہ ہے آسانی سے اس کا آنسور دے سکتا ہے آنسور کیا ہوگا بھی اپنے چھاونی یا گیری سن نگر اپنے جو چھاونی یا گیری سن نگر مطلب جو سینکو کے ابھیاس کے لیے سینکو کے پرکششن کے لیے ان کے کاریالے کے لیے جو نگر بنائے جاتے ہیں جیسے اپنے امبالا ہے اپنے جالندر ہے مہو ہے اپنے راستان میں نشیر آباد ہے یہ کیسے نگر ہے بھی یا چھاونی یا گیری سن نگر ہے ٹھیک ہے سیکنڈ کیوشن کی بات کرتے ہیں بھی بھارت میں سروادی گھنیتو والا راجی نمن میں سے ہے یہ ہے دو بار اپنے بورڈ پرکشن پتھا چکا ہے دو جار سولہ اور دو جار سترہ دیکھو یہاں سے بھی آپ اپنی شیم کی تیاری بھی چیک کر سکتے ہو کی کس پرکار کے کیوشن آتے ہیں اور میرے کو یہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے یہ بھی آپ یہاں سے اپنا آنکھل شیم کر سکتے ہو تو بھارت سروادی گھنیتو والے کی بات کریں تو اروناچر پردیش اتر پردیش راستان یا بیہار تو بھارت سب شہدہ جو جنسن کیا گھنیتو ہے وہ کس کا ہے بیہار کا ہے بھی بیہار کا جنسن کیا گھنیتو ہے گیارہ سو دو ویکتی پرتی ورگ کلومیٹر ہے اور اگر سب سے کم بات کر لے تو سب سے کم کس کا ہے اپنے اروناچر پردیش کا ہے ماتر سترہ ویکتی پرتی ورگ کلومیٹر اور ایک چیز اور دیارنا اپنے اروناچر پردیش اور اپنے راستان کا جیسل میر ان دونوں کا بھی یہ جنسن کیا گھنیتو ہے وہ کیا ہے سیم ہے سترہ کلیر ہے کیوشن نمبر تین اور چیار کی چرچہ کرتے ہیں بھی تیسرا کیوشن ہے کریا کلاب کا ادھارن نہیں ہے ترتی کریا کلاب یہ ترتی کریا کلاب میں آپ کے بینکنگ ہے پریوہن ہے سنچار ہے چینی ادھوگ ہے تو بھئیہ دیکھو ان میں سے چینی ادھوگ جو ہے وہ ترتی کریا کلاب کا ادھارن نہیں ہے کیوں کیونکہ گنہ پراتمی چھتر ہو گیا گنہ سے کیا بنے گی چینی بنے گی تو چینی کونسا ہو گیا آپ نے دیوتی ادھوگی چھتر ہو گیا ادھوگی چھتر ہو گیا بھی ہے جبکہ یہاں اس نے کیا پوچھا ہے تیرتیہ کلیہ کلاب کا ادھارن نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کیونکہ بینکنگ ہے پریوین ہے سنچار ہے ویاپار ہے یہ تو سب کس کی ہو گئی تیرتیہ کلیہ کلاب کی ادھارن ہے سمجھ رہے ہو تو اپنا آنسور ہو گیا چینی او دو کیوسن نمبر چیار کی بات کرتے ہیں بھی چوتھا کیوسن ہے اپنے سننگر سب کا پریوک سر و فرطم کس نے کیا تھا دو بار یہ ہے اپنے ایک جام میں پوچھا جا چکا ہے دو جار سترہ اور دو ہزار گنیس اور میرے خیال سے لگ بل لگ بل سٹوڈینٹ کو ان کا آنسور پتا ہوگا تو وہ ہے کون تھا بھی اپنے پیٹرک گیڈیج کلیر ہے کیوسن نمبر پانچ کی بات کرتے ہیں بھی پانچوہ کیوسن ہے اپنی دھانی کس پرکار کی بستیاں ہے دھانی بھی اپنے دھانی کس پرکار کی بستیاں ہے سہت ہے یا پلکرت ہے یا ارد گچھت ہے دھانی جو ہے وہ اپنے ایک پرکار سے دیکھیں تو کس پرکار کی ہوگئی پلکرت ہوگئی کیوں کیونکہ پلکرت جو بستیاں ہوتی ہیں انہی پلکرت بستیوں کے جو نام ہے وہ الگ الگ ناموں سے ان کو پکراتا ہے جسے ان کو پانا بھی کہتے ہیں ان کو پاڑا بھی کہتے ہیں ان کو پالی بھی کہتے ہیں ان کو نالا بھی کہتے ہیں ان کو دھانی بھی کہتے ہیں تو یہ دھانی جو ہے وہ کیونسا ہوگیا اپنے پلکرت بستیوں کا ادھارن کیسے نمبر چھے کی بات کرتے ہیں یا ویسوے کی پہلی میگا سیٹی ہے ویسوے کی پہلی میگا سیٹی میگا سیٹی بھی یا ویسوے کی پہلی کونسی ہو گئی اپنے نیو یورک لندن بمبئی یا دلی تو بھی یا میگا سیٹی کس کو کہیں گی جس کے آبادی ایک روڑ شہدیک ہے کئی نگروں اور اپنگروں کو ملا کر جس کے آبادی ایک روڑ شہدیک ہوتی ہے وہی تو میگا سیٹی ہوگی تو یہاں پر اپنے میگا سیٹی پہلی میگا سیٹی پوچھئے دیانکنا تو پہلی جو میگا سیٹی ہے بھی یا وہ ہے کونسی ہے اپنے نیو یورک ہے ٹھیک ہے نیسٹ کیوشن کی بات کرتے ہیں بھی یہ کیوشن نمبر سات ساتوہ کیوشن ہے بھی یا اپنے سکرین پہ کہ سیونکت راجی امریکہ کے اتری پوروی بھاگ میں ادھک مدرہ پراب کرنے کے لیے کس پرکار کی کرشی کی جاتی ہے یہ ہے دو ہجار بارہ اور دو ہجار ستہ کی بورڈ ایک جام میں پوچھا ہوا کیوشن ہے تو بھی یہاں پر جو کرشی کی جاتی ہے اس کا نام ہے روپن کرشی اور روپن کرشی کونسی ہوتی ہے بھی جس میں کرشی اور پسوپالن دونوں کاریے ساتھ ساتھ کیے جاتے ہیں یا آپ نے کہہ دے کہ کرشی کے ساتھ ساتھ میں پسوپالن کا کاریے بھی ہوتا ہے وہ ہے کیا کہلاتی ہے روپن کرشی کہلاتی ہے کیوشن نمبر آٹھ بھی آپ بھارتی باسوں کے پریواروں کے نام لکھئے تو بھی آپ بھارتی باسوں کے پریواروں کے نام اپنے چار نام ہے سب کو پتا ہے آپ کو پہلا ہو گیا آشٹرک دوسرا اپنے درویڑ تیسرا اپنے بھارتی یوروپی اور چوتھا ہو گیا بھی آپ چینی تبتی دو ہجار پندرہ میں یہ کیوشن اپنے بورڈ ایک جام میں پوچھا ہوا ہے دیکھو ان کیوشنوں سے بھی آپ نے یہ بھی آنکھ لن کر سکتے ہیں کہ اپنے بورڈ میں کس پرکار کے کیوشن پھوچ جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ اپنے تیاری کا بھی آنکھ لن کر سکتے ہو کیوشن نمبر نو کی چرچہ کرتے ہیں بھی آپ اپنوی سی کال میں انگریزو دورہ بھارتی سرمیکوں کو کام کرنے کے لیے کہاں اور کیوں بیج جاتا تھا مطلب کہاں بیج جاتا تھا اور کس کاری کے لیے بیج جاتا تھا دیکھو بھی آپ اپنوی سی کال میں مطلب انگریزو کے سمیں انگریز جو تھے وہ انگریز اپنے بھارتیوں سے جیسے بیہار ہے یوپی ہے اپنے ساؤت کا جو چھتر ہے وہاں سے اپنے سرمیکوں کو انوبند کے آدھار پر دوسرے دیسوں میں بیجتے تھے دوسرے دیسوں میں جیسے آپ کے موریسس ہے فیجی ہے گویانا ہے دکشن افریقہ ہے شیر لنکا ہے یہاں پر ان کو کام کرنے کے لیے بیجتے تھے اور ان مزدوروں کو کہتے تھے گرمیٹیا مزدور گرمیٹیا مزدور ان کو کہتے تھے بھی اور کس کاری کے لیے بھیجاتا تھا روپن کرشی کے لیے بھیجا جاتا تھا روپن کرشی کارشی ہوتی ہے آپ کے چائے ہے کافی ہے کہہوا ہے ربڑ ہے گھنہ ہے اناناس ہے کیلہ ہے یہ کس پر کاری کرشی ہے بھی یا روپن کرشی ہے مطلب جسے پسلوں کو روپ کرو گیا جاتا ہے کیسے نمبر دیس دسوائے کیسے نے بھی رانتک بگول کی دو شاکھوں کے نام لکھئے رانتک بگول کی دو شاکھوں کے نام لکھئے تو رانتک بگول کی بھی یا دو شاکھیں اپنے جسے ایک تو ہو گئی نرواجت بگول ٹھیک ہے اور دوسری ہو گئی اپنے شینے بگول یہ کیسے بھی یا بہت بار آیا ہوا ہے دوزار پندرہ سترہ دوزار گونیس کلیر ہے کیسے نمبر گیارہ گیاروہ کیسے بھی یا آکار کے آدھار پر وی نرمان او دوک کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو بھئی آکار کے آدھار پر وی نرمان او دوک تین پرکار کے ہوتے ہیں پہلے تو ہوتے ہیں کٹیر او دوک ٹھیک ہے دوسرے جو او دوک ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں لگو دوک اور تیسرے جو او دوک ہوتے ہیں بڑے اس طرقے ان کو بولتے ہیں ورت او دوک کیسے نمبر بارہ کی بات کرتے ہوئے جنسنگ کیا وردی سے آپ کیا سمجھتے ہیں تین بار یہ ہے کیسے آچوکا ہے جنسنگ کیا وردی کیا ہوتی ہے سمجھ بندوں کے مدے کشی چھتر ویشیس میں جنسنگ کیا میں جو پریورتن ہوتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں جنسنگ کیا وردی جیسے مان لو دو ہزارے ایک میں جنسنگ کیا سو تھی اور دو ہزار گیارہ میں جنسنگ کیا دو سو ہو گئی تو یہ کیا ہو گیا سمیہ انترال ہو گیا اور یہ جنسنگ کیا ہو گیا پریورتن ہو گیا ٹھیک ہے کیوشن نمبر تیرہ کی بات کرتے ہیں یہ تیروہ کیوشن ہے ایشیا میں بہت ادھک استانوں پر بہت کم تتہ بہت کم استانوں پر ادھک لوگ رہتے ہیں یہ ہے خطن کس کا ہے بڑا ہی famous خطن ہے بھی اور تین بار یہ ہے اپنے board exam میں پوچھا بھی جا چکا ہے تو یہ ہے خطن جو ہے وہ کس کا ہے بھی simple situation ہے بہت بار اپنے یہ میں بھی آپ کو کرا چکا ہوں اور board exam میں بھی یہ ہے بہت بار آپ کو پوچھا جا چکا ہے اسیا مادیب کی بات ہے بھی جورج بی کریسی جورج بی کریسی دھارکنا کریسی نام آپ رٹ لو جورج بی کریسی اس نے کہا تھا کہ بہت ادھک استانوں پر بہت کم اور بہت کم استانوں پر بہت ادھک لوگ رہتے ہیں اور کیوں رہتے ہیں یہ سارے ٹیل اپنے کیوں ہی ہے کوئی دکت نہیں ہے question number 14 کی بات کرتے ہیں بھی چودہ question ہے چطورت ایوم پنچم کریاؤں میں کوئی دو انتر بتائی ہے دیکھو چطورت کریاؤں کونٹ شی ہوگی چطورت کریاؤں کونٹ شیوگی 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 چطورت کریاؤں کونٹ ش اس پرکار سے کوئی بھی دو تین انتر اپنے کر سکتے ہیں پندروہ کیسے نے بھیا ورتاکار پرتی روپ کس پرکار وکشت ہوتا ہے تو ورتاکار پرتی روپ یا سیمپل سا کیسے نے میرے خیال سے کوئی دکت نہیں ہے جھیل ہے تالاب ہے ان کے چاروں اور ورتاکار پرتی روپ وکشت ہوتا ہے کیسے نمبر سولہ کی بات کرتے ہیں بھیا سولوہ کیسے نے گرامن بستیوں کو پربھاوت کرنے والے کوئی دو کارک بتائیے گرامین بستیوں کو بھییا گرامین بستیاں کہاں پر ہوگی جہاں پر جل ہوگا جہاں پر جلوائے اچھی ہوگی سرقسا ہوگی کوئی بھی دو کارک کر سکتے ہیں ستروہ کیوسنہ بیا سہت بستی تاپ پرکنے بستی میں کوئی دو انتر بتائیے سہت کونشی ہوگئی بیا جس میں گھر پاس پاس ہوتے ہیں پرکن کونشی ہوگئی جس میں گھر وکھنڈت ہوتے ہیں یا ایک پرکار سے اپنے کہے دور دور ہوتے ہیں سہت بستی کے لوگوں میں آپ سے میل ملاب ہوتا ہے ایک پرکارشیوں میں مطر تاپکون بھی وار ہوتا ہے سہی اوپر آدھاری تو بھی وار ہوتا ہے جبکہ پرکرین بستیوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے کیوشن نمبر اٹھارہ ہے بھی کسی سرمک کو مکہ سرمک کہلانے ہے تو کتنے ورش کا کام کرنا چاہیے دوزار سولہ میں بھی یہ کیوشن آیا ہوا ہے ایک سو تریاشی دن ون ایٹ تھری اگر ایک سرمک ایک سو تریاشی دن کام کرتا ہے تو ایک سو تریاشی دن مزدوری کرتا ہے اور روزگار پراب کرتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے مکھے سرمک کہلاتا ہے کیوشن نمبر گننیس اور بیس کی چرچہ کرتے ہیں بھی یہ گننیس وا guشن ہے اپنے گچھت بستیوں کی کوئی دو وشیستیں بتائیے گچھت بستیاں بھی یا ان کی کوئی دو وشیستیں اپنے کو بتانی ہے گچھت بستیاں کونشی ہوگئی کس کو کہیں گے اپنے گچھت بستیاں تو دیکھو بھئیہ گچھت بستیاں کہ اپنے ویشیستوں کی بات کریں تو گچھت شوری بھئیہ تھوڑی شی ہاں گچھت بستیاں بھئیہ گچھت بستیاں کون شیئے ہوگی بھئیہ جن میں گھر کے سی ہوتے ہیں پاس پاس میں ہوتے ہیں پہلی بات اور ان میں جو گھر ہوتے ہیں وہ کرشی کے دوارہ کیا ہوتے ہیں فرتک ہوتے ہیں اور اس پرکار کی جو بستیاں ہوتی ہیں وہ کیسے میدانوں میں ہوتی ہیں اپ جاؤ میدانوں میں ہوتی ہیں تو کوئی بھی اپنے دوہ ویشیستہ کر سکتے ہو بیس وقت کی اس نے بھئیہ بھو راجسوی بھاگ نے بھومی کو کتنے ورگوں میں یا کتنے بھاگوں میں ورگی کرتی کیا ہے تو بھئیہ کتنے بھاگوں میں باتا ہے اپنے نو باغوں میں باٹا ہے آپ کو بتایا ہوا ہے ونو کے دین چہتر بنجر ویرت بومی گیر کرشی کاریوں میں پریوکت بومی اس تائی چار آگاہ ہے ٹھیک ہے اس پرکار سے ٹوٹل کتنے باغوں میں باٹا گیا ہے نو باغوں میں باٹا گیا ہے تو یہ کیوشن بھییا آپ کے دو ہزار بارہ سے لے کر دو ہزار بیس تک جو بورڈ ایکجام آئی جیت ہوئے ہیں ان میں پوچھے ہوئے ہیں اور کونسا کیوشن کونسا کیوشن بورڈ ایکجام میں پوچھا گیا ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتا چکا ہوں ٹھیک ہے سبھی پرسن آپ کی پرکشا کی درشتشے کافی مہتوپون ہے تو ملتے ہیں بھی یہاں پھر نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ یوز پیپر کے ساتھ that's all